اسلام علیکم دوستو تو دوستو مائرہ کی گود برائی سے لے کر لاسٹ اپیسوڈ تک کیا ہونے والا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو مکمل دیکھتے رہیے گا تو دوستو مائرہ کی گود برائی کی جا رہی ہوتی ہے لیکن دلکاش کا موڈ آف ہوتا ہے اور دلکاش کی والدوں کو بہت برا لگتا ہے مائرہ سمر کو اپنے پیار میں پسا لیتی ہے اور دلکاش کے خلاف ہو جاتی ہے مائرہ نے دلکاش کو برباد کرنے میں ہر وہ کوشش کی جو نہیں کرنی چاہیے تھی دلکاش کو سمر کی نگاہوں میں گرانے کے لیے بہت خوب چالے چلیں جو نہیں کرنی چاہیے تھی اپنے آپ کو اور اپنے بچے کو مارنے کی بھی کوشش کی اور سارا الزام دلکاش پر لگا دیا جس کی وجہ سے سمر اور اس کے ماں باپ دلکاش سے بہت نراض ہوئے لیکن مائرہ نے دلکاش کے بچے کو بھی مارنے کی کوشش کی اور کہا کہ دلکاش بچہ چاہتی ہی نہیں ہے دوستو مائرہ نے ایسے گناہ کیے ہیں جو معاف کرنے کے قابل بھی نہیں ہیں سمر کو مائرہ کی ان ساری عرقتوں کا پتہ چل جاتا ہے اور مائرہ سمر کی نظروں میں بلکل گر جاتی ہے سمر اب مائرہ کو طلاق دینا چاہتا ہے اور دلکش کو اپنے گھر واپس لے آنا چاہتا ہے لیکن دلکش نے بھی واپس گھر آنے سے انکار کر دیا ہے دلکش کرتی ہے کہ سمر مجھے طلاق دے دے اور دوسری طرف مائرہ کی ماں بھی دلکش کی طرف چاہتی ہے اور دلکش کو کہتی ہے کہ تم سمر سے طلاق لے لو اور مائرہ کو سچ سچ جا کے بتا دو کہ میں سمر کے پاس نہیں رہنا چاہتی لیکن دلکش بہت ہی موم دل کی بنی ہوئی ہے اور وہ سمر کے ساتھ گھر واپس آ جاتی ہے اور دوسری طرف سمر مائرہ کو طلاق دے دیتا ہے جو اس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا مائرہ سمر سے اپنا بچہ مانگتی ہے لیکن سمر بچہ دین سے انکار کر دیتا ہے اور اس کے بعد مائرہ جس سال میں زندگی جی رہی ہوتی ہے خوشیوں سے محروم آ جاتی ہے مائرہ نے جو دلکش کے ساتھ کیا اب وہ اس کا انجام مبت رہی ہے اور دوسری جانب دلکش بچے اور سمر کے ساتھ کچھ حال زندگی گزار رہی ہوتی ہے دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سسکرائب کریں اور اپنی رہے کا اظہار نیچے کومنٹ میں ضرور کیجئے گا